اچھا جی تو کلاس کا سٹارٹ کرتے ہیں آج کی جو ہماری کلاس ہے اس میں ہمارا جو ہماری آٹلائن کے مطابق جو ہمارا آج کا سیشن ہے وہ ہوتا جی پرادک ہنڈنگ پر پرادک ہنڈنگ کیا ہوتی ہے پرادک ہنڈنگ کیا ہوتی ہے پرادک ہنڈنگ میں وہ چیزیں آتی ہیں بیسکلی جو آپ نے چیزیں ڈونڈ کر اپنے سٹور پر جا وہ سیل کرنی ہوتی ہیں کسی بھی ای کامرنس پر اگر آپ کام کر رہے ہیں تو جو سب سے ضروری اور اہم چیز ہے کسی بھی ای کامرنس کے بزنس میں وہ پرادک ہنڈنگ ہوتی ہے ایک پروفیٹیبل پرادک کو ڈھونڈنا ہی سب سے مشکل کام ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ with the passage of time آپ یہ سیکھیں گے کہ کس طرح ہنڈنگ بھی جاتی ہے کس طرح پرادکس ڈھونڈے جاتی ہیں کس طرح کی شیٹ بنائی جاتی ہے تو ابھی میں آپ کے ساتھ لائیو شیئر کرتا ہوں کہ کس طرح ہم پرادکس کو ڈھونڈیں گے جو چیزیں ہمیں ریکوائر ہیں پرادکٹ ہنڈنگ کے لئے وہ میں اکسپین کر دیتا ہوں میں آپ کو وہ چیزیں بتا دیتا ہوں جو پرادکس ہمیں چاہی ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں پرادکٹ ہنڈنگ کے لئے چاہیے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایکسٹینشن چاہیے ہیں ایکسٹینشن کون کون سے چاہیے ہیں ایکسٹینشن چاہیے ہیں ای بے سولڈ آئٹمز کے ایڈن کے نام سے یہ تین ایکسٹینشن چاہیے ہیں ٹھیک ہے اور پروڈکٹ سورسنگ سائٹ کا مطلب ہے کہ وہ ویب سائٹ جہاں سے ہم پروڈکٹس کو پرچیز کریں گے اور کسٹمر کے طرف کسٹمر تک بجوائیں گے وہ ویب سائٹ ایمازون اور والمارٹ ہیں اب جی سب سے پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں جی اس میں ہمیں ایک اپنا فیک اکاؤنٹ بھی چاہیے فیک ای بے اکاؤنٹ جب تک کہ ہمارا اپنا اکاؤنٹ نہیں بن جاتا ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایکسٹینشن کو انسٹالل کرتے ہیں ایکسٹینشن کس طرح انسٹالل کریں گے آپ نے جانا ہے جی اپنے کروم براؤزر میں تری ڈورٹس پہ آپ کلک کریں گے دن آپ موف کریں گے جی تری ڈورٹس کے بعد آپ موف کرتے ہیں جی یہاں پر مہت سائب مہت ٹولز پہ دن آپ جاتے ہیں ایکسٹینشن پہ اور جی ایکسٹینشن پہ جانے کے بعد آپ جاتے ہیں سکین میری شیئر ہے سب کے ساتھ ویزیوال ہے کسی کو پیشو تو نہیں آرہا سکین میں اچھا جی ایکسٹینشن میں جاتے ہیں آپ اسٹینشن میں جانے کے بعد جو ہے آیا ہے آپ یہاں پر جاتے ہیں جی ایکسٹری لائنز پہ آپ کلک کرتے ہیں اوپن کروم ویب سٹور اپنے کے بعد آپ کے پاس سب سے پہلا ایکسٹینشن ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے جی کیپا ہمارے پاس جو سب سے پہلا ایکسٹینشن ہے وہ جی کیپا کیپا لکھے آپ نے انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے اور جیسے ہی آپ انٹر کریں گے تو آپ کے پاس جی اب وہ کیپا ایکسٹینشن ہے وہ آپ کے پاس سے ہو جائے گا سب سے پہلا جو ایکسٹینشن ہے میں ایک مرکبہ پیٹ کر دیتا ہوں پرڈک ہنٹنگ ہم کرنے لگے ہیں پرڈک ہنٹنگ کے لئے سب سے جو چیزیں ہیں وہ اسٹینشن آجاتے ہیں آپ کے پاس سب سے پہلے ایکسٹینشن ہیں جو اسٹینشن مقابل ہے میکر کو محکم کریں گا انٹری تمام سٹوئیں گے میکر کو موٹ کر رہا ہوں اور کلاس کے لاز کے اوپر آپ کے لاز پر میکر کو میکر کو موٹ کر سکتے ہیں اگر کسی کا کوئی سوال ہوا تو وہ سوالات کو لکھ سکتا last time discuss کریں گے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ایکسٹینشن جو ہے وہ reinstall کریں گے ای بی کے اندر یا ایک خروم براؤزر کے اندر سب سے پہلا ایکسٹینشن کیپا second online seller addon ہے ہمارے پاس آپ آتے ہیں گوگل خروم کے ویب سٹور پہ یہاں پر آپ کیپا لکھتے ہیں اور انٹر کرتے ہیں کہ میں سے پہلا ایکسٹینشن جو اس پہ کلک کرتے ہیں آپ پہلے سے ایڈا میں اس کو ریموو کر دیتا ہوں میں اس کو دوبارہ ایڈ کرتا ہوں یہاں پہ add to chrome پہ آپ کلک کریں گے then add extension پہ کلک کر دیں گے تو آپ کا ایکسٹینشن جو ہے وہ chrome کے اندر جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گا جب یہ ایڈ ہوگا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنے اس option کے اوپر اور اس option کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ کلک کریں گے ہمارے پاس کیپا کہاں گیا یہ والا کیپا یہاں پڑا ہوگا ہے اور pin کر دیں گے اس کو تاکہ یہ اوپر یہاں پر آگے ہمارے پاس کی گئے اب extension بھی ہمارے پاس ایڈ ہو گیا اسے جی extension یہ والا ہمارے پاس ایڈ ہو گیا ہے اب ہم move کرتے ہیں جی second extension کی طرف اس کو بھی ہم اسی طرح add کریں گے یہاں پر ہم واپس چلتے ہیں chrome web store کی طرف اور second extension تھا online seller add on online seller add on enter کیا میں نے اور اس extension میں میں نے کلک کیا اور اس کو بھی میں نے add to chrome کروں گا اور یہ بھی ایڈ ہو جائے گا اور then میں اس کو یہاں پر کلک کر کے یہ والا extension جو ہے ہمارے پاس online seller add on اس کو بھی میں pin کر لوں گا i just like یہاں سے یہ pin کیا یہ pin گا ہو گیا میرے پاس ٹھیک ہے اس کو بھی میں نے یہاں پر رکھ لیا third extension ہمارے پاس سب سے لازمی extension ہے وہ وہ آپ کو جو ہے وہ play store سے نہیں ملے گا وہ ہم نے خود we like نے منایا extension آپ کے لئے یہ extension کا نام ہے ای بے sold item ٹھیک ہے یہ آپ کو ملے گا فیس بک کے ہوئی ان کے ہمارے جو فیس بک کا official group ہے be like کا وہاں سے ملے گا آپ نے کہا کرنا آپ نہیں جانے جی سب سے پہلے فیس بک پہ ٹھیک ہے فیس بک پہ مو جانے کے بعد آپ group کو join کریں گے میں اس کا link group میں بھی share کرتے تھا ہوں after the class تو آپ اس link پہ click کریں گے تو جی آپ facebook group کو group open ہو جائے گا group کو آپ join کیجئے گا جیسی آپ group کو join کریں گے ہم آپ کو approve کر دیں group join کرنے کے لئے and then آپ نے جہاں click کرنا جو files آپ نے open download کرنے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا یہاں سے میں ایک منٹوں اس کو open کرنا جیسی آپ نے سب سے پہلے جو ہے facebook کو open کرنا ہے then آپ نے جانا ہے be like ebay کے group میں آپ نے جانا ہے اور then آپ move کریں گے جی یہاں پہ آپ files میں آئیں گے ٹھیک ہے files میں آئیں گے آپ تو files میں آپ کو یہ ebay sold item کا extension ملے گا یہاں پہ آپ click کریں گے اور click کرنے کے بعد آپ اس کو download کریں گے یہاں پہ میں اس پہ click کرتا ہوں یہ download option آگے start download آپ کرتے ہیں یہ آپ کے computer میں download ہو جائے گا جیسی ہی آپ کے computer میں download ہوتا ہے ابھی میں پاس یہ already download ہے جیسی ہی download ہوتا ہے آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے جانا ہے google پہ اور جا کے لکھنا ہے winrar یہ software پہ آپ نے click کرنا ہے اور اس کو آپ نے download کرنے میں douce ام میں دوبارہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ نے جانا ہے جی آپ کو فیس بک گروپ کے اوپر آپ کو ہم لنک بیچنگ میں آپ کو گروپ میں شیئر کر دوں گا لنک اس گروپ کو جوئن کرنے کے لئے بھی لائک ای بے کے نام سے گروپ ہے اس کو آپ اس پر کلک کریں گے آپ اس کو جوئن کر لیں گے جوئن کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے فائلز میں جانے کے بعد آپ نے جانا ہے جی ای بے سولڈ آئٹم کے اوپر آپ کریں گے جی کلک اور یہاں پر آپ دوبارہ کلک کریں گے تو یہ سٹارٹ ڈاؤنلوڈ کا آگے اپشن ہے آپ اٹومیٹکلی ڈاؤنلوڈ ہو جائے کہ میں اپنے پاس آلڈی ڈاؤنلوڈ ہے ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد آپ نے جانا ہے گوگل پہ اور گوگل پہ جا کے آپ نے لکھنا ہے جی ونڈار یہ ایک سوپوئیر ہوتا ہے اس کو ایکسٹریک کرنے کے لئے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اس سوپوئیر کو اس سوپوئیر کو اس سوپوئیر کو آپ کریں گے جی ڈاؤنلوڈ اور یہاں پر آپ کے پاس نیچی ڈاؤنلوڈ ونڈار کا اوپشن ہے اس پہ کلک کریں گے آپ ٹھیک ہے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اوپن کریں گے آپ اس کو اور آپ انسٹالر پہ کلک کریں گے یہ سوپوئیر آپ کے پاس انسٹال ہو جائے گا اوپن کیا ہم نے اب میرے پاس جو فائل تھی اس کی اکسٹینشن تھی وہاں تاتا ناؤنلوڈ ہوئی میرے پاس پڑی ہوئی ہے اس فائل کو آپ یہ نہیں کرنا اس کے روح کی بڑی آجاند کہ آپalım کو عمل کرنے ہے لیکن اس خلالًا یک نہ لیکھا اس کو ابس دک تو آپ کو عمل کرے گے آپ کو میک شراباخل کر گا اور آپ جب کے پاس ایک فولڈر بن armour ہے ٹھیک ہے میرے پاس اب میں ہے ممیو پسuda مل Jenkins زائے مل کے ا dataset کے اوپن ہوں آپ ہیں چاہاوائی نائے براد یک جو آپiyorsun نے اس لوگیر کو کمپٹر کیا ہے آپ اندیا اگر آپ حکم پر کروں گے اس آرجہی‌ گا آپ بھی دیکسٹوپ پہ رکھ دیں گے ٹھیک ہے اس پروڈک کو جو ہے وہ جانا آپ نے اس کو اس فولڈر کو چھیڑنا نہیں ہے اچھا نیکس ہمارا کیا کام ہوگا جی ہم جائیں گے ہم جائیں گے ہم جائیں گے جی واپس خروم میں ٹھیک ہے اب ہم اپنا تھرڈ ایکسٹینشن جو وہ کرنے لگے ہیں انسٹال آپ 3 dots پہ کلک کریں گے more tools پہ and extensions پہ جائیں گے then آپ جائیں گے جی load unpack پہ load unpack پہ نہیں پہلے آپ جائیں گے یہاں سے developer mode off ہوگا آپ نے اس کون کرنا ہے اور یہی بھی sold item کا فولڈر اس کو اپن کرنا ہے دوبارہ اپن کریں گے and select folder پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کا extension جائے گا یہاں پر add ہو جائے گا جیسے یہ دیکھ extension add already یہاں پہ then آپ نے اس کو بھی یہاں پر pin کر لینا ہے یہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ pin کا جو option ہے یہاں پہ اس پہ pin کر لیں گے اور آپ کو یہاں پہ extension کی تین extension آپ پہ pin ہو گئے ہیں اب ہم جلتے ہیں اپنے next step کی طرف کے ہمیں next سے اگر میں next آپ کو کیا کرنا ہے آپ میں ایک نیا tab ایک نیا open کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ tab تاکہ ہم آپ کو start سے بتا رہا ہوں یہاں پہ آپ جائیں گے جی آپ ebay کو open کرتے ہیں ٹھیک ہے ebay اور یہاں پہ آپ چلتے ہیں جی dot com اور enter کرتے ہیں آپ جب آپ ebay کو open کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ کوئی account ہے وہ already login نہیں ہوگا اس کو sign out میں دار رہا ہوں ابھی کے لئے اچھا یہاں پہ آپ click کرتے ہیں sign in یا sign in اور sign up کا option ہوگا جیسے ہی آپ sign in کریں گے account کو میں اس کو درہ دوارا ہاں اس طرح کا option show ہوگا sign in آپ کریں گے تو یہاں پہ continue with google ہے اور یہ تمام ہے آپ ایک نیا gmail کا account بنائیں گے gmail کا account بنا کر اس کو continue with google کریں گے ٹھیک ہے continue with google کریں گے تو یہاں سے automatically آپ کا جو account ہے وہ پہلے آپ سے sign in ہو جائے گا ٹھیک ہے جو google کے ساتھ ebay کا account sign in ہو جائے گا یہاں سے آپ سے ٹھوٹی سی اپنی option نہیں ہے گا کچھ چھوٹی مٹ information پوچھے گا آپ اس کو information دیں گے تو information لینے کے بعد آپ کا account جو اس طرح login ہو جائے گا جیسے بھی یہ میرا account login ہو گیا ہے جب آپ کا account login ہو جائے گا یہ آپ نے چار کام کرنے پہلے ہم نے کہا کی extensions کو انسٹال کیا اس کے اندر ٹھیک ہے और दें हमें और एकाउंट को एक तक सुकुआए फिक बना कि में कि लोगिन लिया है अब और नेक्स कांट का मैं है हम जाएंगे टीज आवमज़ून पर ए म Tamam कर लाते हैं जी ओपन सेकें हम जाएंगे आ में वालमार्ट पर जाएंगे جہاں سے ہمیں پروڈک کو خرید کے آگے کسٹ میں تک بھیجوانا ہے تو ایمازون کے اوپر آئیں گے ایمازون کے اوپر سب سے پہلے آنے کے بعد ڈوٹ کون والے ایمازون پہ آنا ہے سب سے پہلے آنے کے بعد ہم چاہیں گے چیز کی یہ والی لوکیشن والی جگہ پہ جہاں سے اس کی لوکیشن چینج کر کے ہم آلویس کرتے ہیں جی ون ون ٹو ٹری این ون کے بعد تین زیرو این ون اپلائی کر دیتے ہیں تاکہ ہم ہمارا کام کے پروڈک ہنٹنگ کا اب پروڈک ہنٹنگ کے جو ہمارے پاس میتھڈ ہوتے ہیں میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں کل بھی میں آپ کو بتائے تھے یہ سکرین سب کو ویزیبال ہے کینڈلی مجھے چیٹ بوکس میں بتائیے گا کینڈلی مجھے بتائیے گا چیٹ بوکس کے اندر کے کیا سکرین میں نہیں نظر آرہی ہے ٹھیک ہے اور سمجھ بھی آرہی ہے کہ نہیں آرہی ہے بھی کینڈلی مجھے بتا دیں مائک ویسے آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ مجھے کینڈلی کلیر کر دیں تاکہ ساتھ ساتھ انٹریکٹ بھی آپ کرتے رہیں گے کہ آپ پر ایشو آئے گا آپ کو مائک آپ ساتھ سٹوڈنٹ جب وہ انمیوٹ کر سکتے ہیں جی کلاس چیزیں کلیر ہیں آپ کو انٹریکٹ کیا رہے ہیں اچھا ایمازون کے اوپر ہم نے یہ کیا کہ ہم ایمازون کے اوپر جا کے جس یہاں پر ڈیلیور ٹو والے آپشن پر کلک کی ہے میں نے اور یہاں پر یہ آپ یہ شو ہو رہا تھا یہاں پر بوکس میں نے یہاں پر ون پیپل زیر ون لکھا ہے ٹھیک ہے اور میں نے اپلائے کر دیا ہے اور اس کو میں نے کیا کر دیا ہے ڈن کر دیا ہے میں کوڈ لکھ کر بیج رہا ہوں چیڑ بوکس میں ون کیپل زیر ون یہ کوڈ آپ نے جو ہے منشن کرنا ہے گل حفیظ آپ کو کس چیز کی سمجھ نہیں آرہی کانلی ذرا ایکسپلین کریں تاکہ میں اس چیز کو ریپیٹ کر دوں گل حفیظ آپ اپنا آئیکن میوٹ کر سکتے ہیں آپ بتائیں آپ کو کس چیز کی سمجھ نہیں تاکہ اس ڈیشو کو کلیر کیا جائے کانلی ذرا جلدی کریں ٹھیک ہے اچھا نیکس موف کرتے ہیں ہم یہاں پر جی پروڈک ہنڈنگ کے میتھڈ میں آپ کو بتاتا ہوں پروڈک ہنڈنگ ہے وہ پانچ طرح سے ہوتی ہے ایک سب سے بہلے کو سٹارٹ کر رینڈم سرچ میں ہوتا ہے آپ کس ایسے بار میں کوئی بھی ایک رینڈم چیز سرچ کر لیتے ہیں اب آپ کو کیسے بتا چلے گا کہ آپ نے کونسی چیز سرچ کر روز کر رہی ہیں یہاں پر وہ سرچ کرنے سے پانچ پہلے آپ یہاں پر شیپٹ والی لوکیشن پر کلک کریں گے کیونکہ آپ یو ایسے میں ہنٹنگ کر رہے ہیں یہاں پر کلک کر کے آپ کیا کریں گے جی اس کو یو ایسے پر کلک کریں گے اور اس کو ڈن کر دیں گے تاکہ آپ کا جو اس کی ہو جائے جانب آپ اپنے کیا کرنا ہے آپ نے جانا ہے گوگل پہ ٹھیک ہے اور یہاں پر جا کے اپنے لکھنا ہاں ایمازون ایمازون برینڈس ٹھیک ہے برینڈس لسٹ ایمازون کے جو اس کو آپ نے اپن کرنا ہے پھر یہاں پر آپ نے mention کرنا ہے جی walmart brands link ٹھیک ہے walmart brands list اس کو آپ نے click کرنا ہے اور یہاں سے پھر آپ click کریں گے wikی ویڈیو والے link پہ اور آپ کے پاس brands آگئے ہیں سائیڈ پہ جو نہیں brands لکھے آگئے آپ کے پاس ٹھیک ہے جو جو items بک رہی ہیں وہاں پر یہ سارے آپ یہاں سے keywords جو ہیں وہ نکال کے ان کو آپ search کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر walmart کی بات کروں تو یہ walmart کے brands آگئے ہیں جیسے یہ mainstays بہت چلتا ہے اور اس کے بعد ایک اور ہے ہمارے پاس آئرش سپرنگ کے نام سے برینڈ ابو بہت چلتا ہے تو اگر میں سرچ کرتا ہوں جی آئرش سپرنگ کے نام سے جب میں نے ابھی بتایا آپ کو والمارٹ کا بورٹ بڑا برینڈ آئرش سپرنگ کی گئے میں اس کو سرچ کرتا ہوں یہاں پر آئرش اور سپرنگ جو میں نے اس کیوئرڈ کو سرچ کی ہے ٹھیک ہے اور میں نے کر دیا جی انٹر یہ میرے پاس کیا ہوگیا جی آئرش سپرنگ کی ورڈ میں نے سرچ کیا ٹھیک ہے آپ نے سب سے بیلے کام کیا کرنے چی کوئی ہاں سے کی ورڈ نکالنا کوئی بھی اپنی مرضی کا ٹھیک ہے کی ورڈ نکالنے کے بعد آپ نے اس کو سرچ کرنا ہے یہاں پر آکے اب نیکسٹ ہمارا کام کیا ہوگا اب ہم لگائیں گے فلٹرز ہم کیوں لگائیں گے کیونکہ ہم نے جو پروڈکٹ ہنٹ کرنا ہوتا ہے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کیا واقعی اس کی کالٹی اچھی ہے کیا وہ ٹائم پہ پہنچے گا کیا وہ یو ایس اے سے ہی ملے گا اس کی کنڈیشن نیو ہوگی ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ میں اور یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا وہ پروڈکٹ بکر ہے کہ نہیں بکرہ یہ چیز بھی ہم نے دیکھنی ہوتی ہے اس کے علیے ہم کون سے فلٹر لگائیں گے ہم موو کرتے ہیں یہاں پر بھی بکتی ہیں اور آکشن بھی ہوتے ہیں بولیاں بھی لگتی ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا ہم کس پہ بیچیں گے ہم ایسا شوپ کی پر سیل کریں گے ایک فکس پرائز پہ تو ہم بائیڈ ناو کا آپشن اس لیے لگاتے ہیں سیکنڈ آتا ہے جی سیٹ آئیٹم کنڈیشن اس کو ہم کیوں لگاتے ہیں کیونکہ ہم نے نئی چیزیں بیچنی ہوتی ہیں تو ہم ڈھونڈے گئے میں نہیں بیچنے کے لیے تھرڈ آ جاتا ہے آئیٹم لوکیشن یو ایس آنلی کیونکہ ابھی ہم امریکہ میں چیزیں بیچنے ہیں تو امریکہ میں ہی ڈھونڈیں گے سیٹ آ جاتا ہے چیک سولڈ آئیٹمز اس کو ہم کیوں لگاتے ہیں اس کو ہم اس لیے لگاتے ہیں اس کا مطلب تاکہ ہم میں صرف وہ پروڈکشوں ہوں جن کی لاسٹ ایک منت کے اندر کوئی نہ کوئی یونٹ اس کا اس کی سیل آئی ہو مطلب ایک میری دکان میں ایک ایٹم پڑی ہے نا لاسٹ پچھلے ایک مہینے کے اندر کم سے کم اس ایٹم کی جو ایک یونٹ ہے نا وہ سیل ہوئی ہو میری دکان میں پھر یہ چیک کرنے کے لیے ہم کون سا فلٹر لگاتے ہیں جی سولڈ آئیٹم کا فلٹر لگاتے ہیں یہ پڑا ہے تو فلٹرز کس طرح لگائیں گے آپ نے جب یہ کی ورڈ سرچ کر لیا نیکسٹ آپ بومف کریں گے سرول ڈاؤن کریں گے اور مور فلٹرز میں جائیں گے اور یہاں پر آپ سب سے پہلے جائیں گے جی اپنے پاس کنڈیشن میں کنڈیشن میں نے آپ کو بتایا ہماری آلویز نیو ہوگی سیکنڈ میں نے آپ کو بتایا بائنگ فارمٹ یہ ہمارا ہوتا ہے جی بائنگ بائنگ ناو کا تھرڈ میں نے بتایا آئیٹم لوکیشن یہ ہوتی ہے جی ہمارے پاس یو ایس آنلی یہ میں لگا دیتا ہوں فورتھ آ جاتا ہے شون کیا تو یہاں پر جتنے بھی یہ پروڈکس شو ہو رہے دیں نا یہ سارے ان سارے پروڈکس کو ان سارے پروڈکس پہ ہمارا کریٹیریا لگا ہمارے یہ والے فلٹر لگے اور فلٹر آؤٹ ہو کے جو جو پروڈکٹ اس فلٹر میں سے گزر رہا ہے گزر چکا ہے کامیاب ہو چکا ہے ان تمام چیزوں کو اس نے فالو کیا ہے صرف وہی پروڈکٹ ہمارے پاس اب یہاں پر شو ہو رہے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ جو اوپر آپ کو شو ہو رہی کیا نہیں اس فالی آئیٹم کلاسٹ ہے اور کرسنا Optchain کو آیا تھا owe اچھٹین کلی سے بتا ہے اچھٹین کلی سے بتا ہے Cut time سارے رہے چ میں اس کا بتا ہے نام چلی سے بتایا ہے اس کا بتا ہے تو اس ماژ کا رہا ہے اب ہم کیا کریں گے باری باری items کو pewن کر کے دیکھیں گے ٹھیک ہے تو مимیں first item کو open کر رہا ہو اور یہ میں Once item کو والی کap کے لیے 分ی جب ہواں آفی mem curv nogetھی کب کچھ نہیں جوا خواود کھلا ہے میں اچھٹین تو یوں تو یہ نئے ٹپ کے اندر میں بس لوڈ ہو رہی ہیں اٹمز آج انٹرنیٹ تھوڑا سا سلو ہے تو تھوڑا سا آپ کو ویڈ کرنا پڑے گا میں اس کو اپن کرتا ہوں اچھا یہ دیکھیں اٹمز جو ہے وہ میرے پاس اپن ہو گئی ہیں ٹھیک ہے یہ اب جو دیکھیں میرے پاس اٹمز جو ہے وہ اپن ہو گئی ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ پہلی ایک اٹم میرے پاس اپن ہوئی ہے ٹھیک ہے اب میں نے اس کو اپنے کریٹیریا سے جب گزارا تو یہ اٹم میرے پاس سامنے آگیا کہ کم سے کم اس کی ایک اٹم بھی سیل ہوئی ہو وہ کیسے دیکھیں گے وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں پر پاکی پورڈکس بھی میں کہہ رہا ہوں کہ لوڈ ہو جائیں ٹھیک ہے تاکہ وہ وہ زیادہ سے زیادہ پورڈکس میں آپ کو دکھا سکیں اور اس پہ بھی مووو کرتے ہیں یہ بھی لوڈ ہو لے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس اٹمز آگئی ہیں اب یہ اولی اٹم جو ہے اس کے آٹھ مرتبہ اس کی سیل آ چکے مطلب اس کے اوپر آٹھ ہوتر آ چکے ہیں اب وہ ہم کس طرح چیک کریں گے کہ اس کے اوپر جو آٹھ ہوتر آئے ہیں وہ کون کون سی ڈیٹ کو آئیں اب ہمارا کریٹیریا یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ لازٹ فیفٹین ڈیز کے اندر مطلب آج اگر ڈیٹ کیا ہے جی ٹوئنٹی تری تو ہم دیکھیں گے کہ جی آہ بیک چلیں تو نو آٹھ طریق تک مطلب ایٹ مارچ تک اس آئٹم کے کم سے کم پانچ اوڈر آئے ہو ٹھیک ہے وہ دیکھنے کے لئے ہم کیا کریں گے ہم نے یہ جو ایکسٹینشن ایڈ کیا تھا نا ای بے سولڈ آئٹم کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے ہم اس پر کلک کریں گے اور یہاں پر ویو پرچیز ہسٹری پر کلک کر دیں گے ٹھیک ہے تو جی جب ہم اس پر کلک کر کے ویو پرچیز ہسٹری پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ والی جو آئٹم ہے ٹھیک ہے یہ والی جو آئٹم ہے اس آئٹم کا جو ہے وہ ہسٹری اوپن ہو جائے گی کہ اس آئٹم کے اوڈر کب کب آئے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں سای لاث 53 دیرز سے پھیلے accomplir آئے ہوں اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اب اس آئٹم سے دھونڈ لیا ہے ہیں کیسے ہے اب ہم ایک ایٹم کو کہا پر ڈونڈ ہیں ہم یہ ہے اب essa There we go Amazon اور這ی ہنگر میں بھی جانے ہیں ج데ектор سے ہو جائے ہم نے چیز پرچیز کر کے کسٹمر کو پہنچانی ہے ٹھیک ایک منحت وہ جا رہا ہوں جی ایمازون پر میں نےیہا پر آ کے جو چیز کے کچود میں نے یہیھا پر ڈونڈی ہے میں نےہی کا لنک کوپی کرنا ہے یہkgی decent Leti کوپی کی ہے اس کوptu کوپی کیا اس کوپی کرنے کے بعد میں جاؤں گا امازون پہ اور یہاں پہ میں کر دوں گا جی پیسٹ اور میں سرچ کر دوں گا ٹھیک ہے ایک اس یہاں پر بھی سرچ کر لیا اور میں جاتا ہوں وہ آوال مارٹ پہ یہاں پر بھی آ کے پیسٹ کر کے سرچ کر دیا میں نے ٹھیک ہے اب جب ہم نے یہاں پر سرچ کیا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے میچ کرنا چیزوں کو کیا اگزیکٹلی چیزیں ہمارے پاس جو ہیں وہ سیم ہیں کہ یہاں نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ والا پروڈکٹ تھا ٹھیک ہے میں اس کو اگلے آتا ہوں اب دیکھیں بارہ پیک ہے اس کے اندر بارہ بارز ہیں ٹھیک ہے اور 3.7 اونز ایک بار کا وزن ہے ٹوٹل ویڈ 104.8 گرام ہے ٹھیک ہے اور الوئی مسٹ اس کا نام ہے یہ والی سیم آئٹم اب ہم ڈونیں گے جی آ ایمازون پر اور والمارٹ پر اچھا دس منٹ کے بعد میٹنگ جو ہے وہ انڈ ہو جائے گی میں دوبارہ میٹنگ دس منٹ کے بعد فوراں میں نہ لوں اگر ہماری واپنی class جو سے ہے وہ انڈ نہ ہوئی تو تو جلدی سے جائن کر لیجیے گا اچھا یہ دیکھیں اہ اہ ڈونی بارز ہیں ٹوٹل ہمارے پاس اب ہم مووو کرتے ہیں امازون پر اب ہم نے دیکھنے ٹویل بار والا جو باکس ہے وہ دیکھنے ہیں یہاں پر ٹویل بار کسی پر ہمیں موجود نہیں ہے یہاں پر بھی نہیں ہے یہاں پر بھی نہیں ہے اور یہاں پر ٹویل بار والا ہمیں باکس نہیں مل رہا اب ہم مووو کریں گے اپنا والمارٹ پہ ہے ٹھیک ہے والمارٹ پہ اب ہم نے اس آئیٹم کو سرچ کیا تھا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس جو آئیٹم موجود ہے یہاں پر وہ سیم ہے اس کسی آئیٹم بالکل سیم ہے جو یہاں پر ہمارے پاس آویلیبل ہے ٹھیک ہے ہم نے جو جو چیزیں میچ کرنی ہے وہ اب آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں 3.7 نونز ہے ٹھیک ہے ایک بار 104.8 گرام ٹوٹل بیٹ تھا ایک سیکنڈ چیز ہم نے دیکھنی ہے 12 بار سیم ہے اور الوئی مست کا فلیور وغیرہ سار چیزیں موجود ہے کرنے یا حد بہت دنیا تیکھنی ہے موٹ نہیں ہے جو مثل میچ کیا تو بلکل یہ م hopes ک کا مز Team دumo诉 جو؟ اب ہم نے دیکھیں گے والمارٹ کے اوپر اس کیGoodM roze کو چیک کریں گے کیا والمارٹ کے اوپر اس کیяти جو مل رہی ہے کیا صرف اسیم ہوگی جب ہم اس کو برچیز کریں گے کچھ آپ بھی ح ölون جارہے ہوئی ہے تو کچھ ہم نے والمارٹ کے اوپر میں لگانے ہوتے ہیں اللہ د کو سر کا فلی Đây مرادت کہ کب یہ چیز کب دلیور ہو رہی ہے اچھ اس چیز کی یہ چیز کو کوئی ایک ٹرسٹیڈ والا بندہ بیچ رہا ہے یا نون ٹرسٹیڈ بندہ بیچ رہا ہے تو یہ چیز ہم نہیں یہاں پر پیریفائی کرنی ہے تو اب یہ چیز نوٹ کریں تمام سٹوینس کیا بھی گوھر کریں یہاں پر جو چیز ہم نوٹ کریں گے پہلی چیز وہ ہوگی یہاں پر سولڈ ان شپ بائی جو ہے وہ والمارٹ لکھا ہونا چاہیے لازمی اور سیکنڈ چیز جو ہے وہ جو یہ یہ شپنگ لکھی ہوئی ہے نا شپنگ کا آپشن یہاں پر ہونا چاہیے اور یہاں پر ٹومورو آ رہے کم سے کم چار دن کے اندر جو ہے نا زیادہ سے زیادہ چار دن کے اندر جو آئٹم یہاں پر شپ ہو جانی چاہیے یہاں پر تمارو لکھا آ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آئٹم میرے لئے گوڈ ہے ٹھیک ہے میں اس میں جا سکتا ہوں شپنگ ٹائم جو ہے میں بتانے کا مطلب ہے شپنگ ٹائم کم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چار دن ہونے چاہیے ٹھیک ہے چار دن کے اندر آئٹم جو ہے وہ شپ ہو جانی چاہیے آج اگر مطلب ٹوئنٹی ٹری ہے تو اٹس مین کے ستائیس تک یہ آئٹم جو ہے وہ یہاں پر شپ ہو جانی چاہیے اب ستائیس سے پہلے ہو رہی ہے مطلب کل ہو رہی ہے تو اس کا مطلب میں یہ آئٹم پرچیز کر سکتا ہوں یہاں سے تو اب میرا یہاں سے بھی کرٹیریا فل ہو گیا فل فل ہو گیا یہاں سے بات کر رہا ہوں میں ای بے کی ٹھیک ہے اور یہاں سے والمارٹ سے بھی فل فل ہو گیا اب میں بناوں گا شیٹ ٹھیک ہے اب میں شیٹ کس طرح بناوں گا ٹھیک ہے شیٹ مطلب کہ جہاں بھی مجھے ایک پروفیٹ لو سٹیٹمنٹ نکل کے آجے کہ کیا یہ چیز جب میں پرچیز کروں گا تو میرے پاس جو پروفیٹ آئے گا کیا وہ چیز مجھے فائدے میں ہوگی یا نقصان میں ہوگی اب میں وہ کلکولیٹ کرنے لگا ہوں تو وہ اب کس طرح کلکولیٹ کریں گے یہ دیکھیں جی اب میں نے گروپ میں آپ کے ساتھ وہ ایک شیٹ ہم نے بنائی ہے آن لائن تمام سٹیڈنٹس جو ہیں اسی کے اندر لاغن کریں گے اسی شیٹ کے اندر ٹھیک ہے تو میں اس کو اپن کرتا ہوں تو یہ شیٹ ہے ٹھیک ہے یہ میں نے بنائی ہے آپ سب سٹیڈنٹس کے لیے یہاں پر نیچے سب کے جو نام ہے وہ مینچن ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں سب کے نام جو ہیں مینچن ہیں جیسے شانزے ہماری کلاس میں اس کے بعد مصطفیہ ہماری کلاس میں اکسہ کلاس میں یہ دیکھیں میں نے سب کے نام مینچن کی ہوئے ہیں اور یہاں پر یہ آپ کے پاس دیکھیں یہ بن کے شیٹ آئی ہوئی ہے یہ سب کی ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم سب کی پرائیسیز وغیرہ اور لنک شنگ مینچن کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے ہم نے ایک پرادکٹ دونڈا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کی ڈٹیل آپ میں سے کسی سٹوڈنٹ کی ایک شیٹ میں ڈال دیتا ہوں یہ لنک میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ آپ نے جس لنک کو کوپی کر کے اس کو پیسٹ کرنا ہے میں بتاتا ہوں کس جگہ پہ ایک نیا ٹیپ اوپن کی ہے یہاں پہ آپ لنک کو پیسٹ کریں گے اور انٹر کر دیں گے آپ کی شیٹ اوپن ہو جائے گی یہاں سے جس نیچے آکے آپ نے اپنا نام سلیکٹ کرنا ہے شیٹ میں سے ٹھیک ہے جیسے نام سلیکٹ کریں گے آپ کی شیٹ اوپن ہو جائے گی اب میں نے اوپن کی ہوئی تھی شیٹ کن کی جی شانزے کی شیٹ چلے میں اوپن کر لیتا ہوں یہ شانزے کی شیٹ اوپن ہے میرے پاس ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا میں پہلے آپ کو جو لنک شیئر کر دوں ایک منگ گروپ میں ویٹس ایپ کے ہمارا جو ویٹس ایپ کا گروپ ہے تاکہ آپ سب اس شیٹ کو اوپن کر سکیں یہ ہمارے پاس یہ ہمارا گروپ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے یہ لنک شیئر کر دیا ہے یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے یہ میں نے لنک شیئر کر دیا ہے تو جی موو کرتے ہم نیکس ٹھیک ہے نیکس موو کرتے ہیں یہاں پر تو جی جو آئٹم ہمارے پاس تھی یہاں پر اب اس کی پرائز تھی جی سیون پوائنٹ کتنی سیون پوائنٹ فور ایٹ اور ہمیں کتنے میں مل رہی تھی یہ پرائز فائیو پوائنٹ سکس سیون میں مل رہی تھی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم ای بے سے ہم اس آئٹم کا لنک کوپی کریں گے کیسے کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر جانا ہے یہ یوریل کے اندر یہ جو ٹویلڈ ڈیجٹس لکھے ہوئے نا آئی ٹی ایم کے بعد یہاں سے آپ نے لنک کو کوپی کرنے ٹھیک ہے ریٹ کلک کیا اور کوپی کیا اور میں نے اپنی واپس اپنے والی شیٹ میں اور یہاں پر آکے میں نے لنک کو ای بے کا لنک کوپی ہے نا تو یہاں پر پیسٹ کر دینا ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا بایت نکل گیا ہے آپ نے اس کو نہیں کوئی بات نہیں ہم نیکس بوکس پر کلک کیا میں نے اب میں نے والمارٹ سے جہاں سے چیز پرچیز کر رہا ہوں اس کا لنک ٹوٹل کوپی کرنا ہے وہ بھی میں یہاں سے کروں گا یہ دیکھیں یہ جو ڈیجٹس ہیں یہاں تک یہ ٹائٹل درمیان میں لکھا ہوتا ہے آئی پی کے بعد یہ سیم ٹائٹل جوالا لکھا ہوتا اور بعد میں کچھ ڈیجٹس لکھے ہوتا ہے تو ڈیجٹس سے آپ نے کوپی کرنا سٹارٹ کرنا اس کو کنٹرول سی سے میں نے کوپی کیا اور میں شیٹ میں آگے والمارٹ والے لنک پر کلک کیا اس جگہ پہ نیچے اور میں نے پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ جو باہر نکل گئی ہے تھوڑی سی کوئی مسئلہ نہیں ہمیں اس کو آٹومیٹکل سیٹ ہو جائے گی اب ہم نے ای بے کے اوپر جو پرائیس ہے نا اس آئٹم کی یہ ہمارے پاس ای بے کے اوپر جو پرائیس ہے اب ہم نے یہ لکھنی ہے یہاں پہ شیٹ میں آگے میں کلک کرتا ہوں لکھ دیتا ہوں سیون پوائنٹ فور ایٹ اور انٹر کرتا ہوں اور آٹومیٹکل لنک بھی سیٹ ہو گیا جو پہلے جہاں پر تھے اور میں نے پرائیس بھی لکھ دیا اب نیکس میں کہ آپ کون سے پرائیس یہاں پر منشن کرنی ہے جی سپلائر کی پرائیس کے مجھے سپلائر سے کتنے کی شیٹی یہ جو آئٹم میں مل رہی ہے میں ذرا فونٹ اس کا چھوٹا کر دیتا ہوں آپ کو تھاکہ آپ کو تھوڑا سا پڑھنے میں آسانی ہو اس کو ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پر لکھیں گے سپلائر سے کتنے کی میں مل رہی ہے سپلائر سے میں مل رہی ہے جی فائی پوائنٹ سکسی سیون کی مل رہی ہے تو میں یہاں پہ فائی پوائنٹ اور سکسی سیون لگا کے انٹر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں نے یہ جب دو چیزیں انٹر کی تو یہاں پر میرے پاس پروفیٹ لوس ابھی سٹیٹمنٹ آ جاتی کیوں ہی نہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے جس یہ اوپر والی یہ اوپر اولی ایک میں نے کوئلم چھوڑا ہونا اس کو آپ نے کلک کرنا اور یہاں سائیڈ پر کلک کرنا یہ اوپشن آئے کہ آپ نے اس کو پکڑ کے رکھنا اور نیچے لیانے یہاں پر اٹومیٹک یہ دیکھے اس کا پروفیٹ نکل کے آگیا ای بے کی فیز نکل کے آئی ہے پہلے ای بے کتنی پیسے ہم سے لے گا جب ہم پروفیٹ سٹیٹمنٹ نکل کے آگئی اب جب بھی یہاں پہ کسی بھی چیز کی پرائس لکھوں گا جیسے میں 33 لکھتا ہوں اور یہاں میں 11 لکھتا ہوں آگئی جو ہے وہ نکل کے آ جائیں سب کی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ایک جیسے پروڈرٹ ڈھونڈا ٹھیک ہے جس کی ہم نے ای بے کی فیز کٹی 0.13 سنٹ ہمارے پاس کیا بچ گیا جی پروفیٹ بچ گیا اور آر ایس کی 2.37 پرسن بچ ہے اب ہم نے جو چیزیں دیکھنی ہے ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس چیز آئے گی وہ ہوگی جی پروفیٹ ٹھیک ہے ہمارا پروفیٹ کم سے آپ کی جو لیمٹ وہ 1 ڈالر ہونی چاہیے ورنہ میری سجیز کرتا آپ کا جو پروفیٹ مارجن وہ ڈی ڈالر سے زیادہ ہونا چاہیے اور جو آپ کی روئی ہے وہ ہمیشہ 20% سے باب ہونی چاہیے اگر آپ کی روئی 20% سے کم ہے تو آپ اس آئیٹم میں نہیں جائیں گے آپ کی روئی مست جو ہے وہ 20% سے اباب ہونی چاہیے اور آپ کا پروفیٹ اگر روئی آپ کی 100% بھی ہے اور پروفیٹ 1.5 ڈالر ہے تو ہم جائیں گے اور اگر آپ کی روئی 20% سے 1% بھی کام ہے تو ہم اس پروڈکٹ میں نہیں جائیں گے لازمی ہے ہمارے پاس پروفیٹ مارجن 1 یا 1.5 ڈالر سے اباب ہونا لازمی ہے یہ دو چیزیں ہم دیکھیں گے اچھا روئی کا مطلب میں آپ کو بتا دوں روئی کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ نے ایک چیز 100 روئے ایک چیز میں انویسٹ کیا ہے تو آپ کو اس کے اوپر کتنی پرسنٹیج مل رہی اگر میں نے ایک جگہ 100 روئے انویسٹ کیا مجھے اس کے اوپر 10 روئے ایک سو 10 روئے ہو گئے میرے پاس ٹوٹل اس کی روئی کیا ہوگی 10% ہوگی میں نے جتنا انویسٹ کیا اس کے اوپر مجھے کتنا مل رہے ٹھیک بھی میں آپ explain کرتا ہوں تو currently class کو فوراں سے آپ join کر لیجئے گا میں class کو end کر رہا تو میں دوبارہ link share کر رہا رہا گروپ میں رہا ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم رینڈم search method سے product کو کس طرح find کریں گے ٹھیک ہے next مارا method ہے going through the amazon best seller tab اب اس method کو دیکھتے ہیں اس میں آپ کیا کریں گے جی آپ جائیں گے جی یہاں پر امازون پر جائیں گے آپ ٹھیک ہے امازون پر جانے کے بعد آپ جائیں کہ یہاں پر کلک کرتے ہیں امازون کے اوپر اور یہاں پر ہمیں ری لوڈ ہو لے ذرا یہاں پر ہم جائیں کہ best seller tab میں جب ہم best seller tab میں جائیں گے تو یہاں پر کچھ categories ہیں ہمارے پاس جو ہوت selling categories ہم ان میں سے product چھوئے وہ ڈھو لیں گے پھر سے پہلی ہمارے پاس آجاتی ہے art and craft and sharing category ہمارے 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 پاس ہمارے پاس ہمارے پاس آجتا ہے ہ ہمارہ پاس ٹو ہمارے پاس ہمارے پاس پیٹ سپلائیز پیٹیو لان آہ گارڈن آہ آہ این categories ہیں ان categories کے اندر جو آگا آپ products ڈونڈیں گے اور آپ کو product انشاءاللہ جلدی مل جائیں گے تو category جن کے اندر آپ نے deal نہیں کرنا وہ یہ والی کٹیگریز ہیں آہ یہ والی ایٹمز کو آپ نے آوائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جو کہ میڈیسنز ہوں سپلیمنٹس ہوں اور بریکیبل پرڈکس ہوں مچ ایکسپنسیو ہوں برینڈیڈ ہوں آہ ایڈلٹ پرڈکس میں نہیں جانا کانٹر فیٹ آئٹنز میں نہیں جانا تیباکم میں نہیں جانا کلوتھنگ آئٹنز میں مسئلہ ہاتا ہے کپڑوں کے سائزیز بغیرہ میں ایشوز میں بھی یہی ایشوز ہے ایسی آئٹم جو کہ آہ لا آپ پر لاکھ نے لاکھ کی وجہ سے منہ ہے اور الیکٹرونک آئٹنز میں بھی آپ نے بڑی والی الیکٹرونک آئٹنز میں ڈیل نہیں کرنا آپ نے تو آہ ابھی جیسے میں موو کرتے ہم یہاں پر یہاں پر ہم موو کرتے ہیں جی ہینڈ میٹ پرڈکس میں ٹھیک ہے آہ یہاں پر ہم چلتے ہیں یہ والی پرڈک کو ہم اوپن کرتے ہیں ایک یہ پرڈک ہے اور سیکنڈ یہاں سے کٹیگری ہم اوپن چوز کر لیتے ہیں اپنے ہم اپنے پاس ہی آہ ہیلتھ ہینڈ ڈ آس ہولٹ کی کٹیگری پہ کٹیگری پہ کٹیگری کر کے اس کو اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے ہم نے یہ والی پرڈک کو اوپن کیا اوپن کرنے کے بعد اب ہم نے یہاں پر جو ہے نا فیلٹر لگانے ہی کچھ ہے ہمارے پاس پہلا فیلٹر جو ہے وہ یہ ہوگا جیسے ہم نے باقی فیلٹر لگایا تھے نا اکڈے پہ فیلٹر ویسے ہی ہم لگائیں گے امازون کے اوپر فیلٹر یہ والے تو یہ پرائم سیلر یہاں پر آپ کے پاس امازون پرائم میں لکھا ہونے لازمی چاہیے یہاں پر یہ ایلیجیبل فور ڈیٹا ہمیں ایک منٹ یہ پرائم کے لیے ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے تو جی یہ والا جو ہے وہ پرائم کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے جو وہ ایٹم پرائم کے لیے ایلیجیبل ہوتا ہے اس کے ساتھ پرائم کا سائن ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں just for an example اگر ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور ہم اوپن کر لیتے ہیں second جی اس پرڈک کو اوپن کر لیتے ہیں and third ہم کرتے ہیں جی اس پرڈک کو اوپن کر لیتے ہیں اور move کرتے ہیں جی next ہم تو اس پرڈک کو بھی اوپن کر لیتے ہیں یہاں پر اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اپرائیم سیلٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ کون سے سائن جا وہ منشن ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے اس پرودک کو جا وہ اوپن کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ لوڈ ہو رہی ہیں جیسا پرودکٹس انا تو یہ یکی سو گا ہے ایسی سو گا ہے یہ کچھ رہے ہیں اوہ آپ ہی